بسم اللہ الرحمن الرحیم پردے کے احکام میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے گھر سے باہر علاج معالجے میں اور اسی طرح سفر کے اندر سفر حج بغیرہ میں پردے کا احتمال علاج کرنے میں پردے کے احتمال کا مطلب یہ ہے کہ صرف عام حالات میں ہی پردے کا احتمال لازم نہیں بلکہ شرعن ہر حالت میں عورت کے لیے پردے کا احتمال لازم ہو یہاں تک کہ علاج معالجے کی ضرورت پڑے تو اس میں بھی بقدر استطاعت پردہ فرض ہے ہمارے ہاں عام طور پر جن خاندانوں اور گھروں میں پردے کا احتمال ہوتا ہے تو ان کے ہاں بھی علاج کے سلسلے میں پردے کا خیال چھوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ اصول یہ ہے کہ عورت کے علاج کے لیے محرم تلاش کیا جائے یا کسی مسلمان خاتون لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرائے جائے اور علاج کے لیے محرم ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر دستیاب نہ ہو تو پھر کسی غیر مسلم خاتون ڈاکٹر سے عورت اپنا علاج کرائے اور اگر محرم ڈاکٹر بھی نہیں ہے کوئی مسلمان لیڈی ڈاکٹر بھی نہیں ہے یا غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر بھی نہ ہو تو پھر کہیں جا کر غیر محرم ڈاکٹر سے بھی علاج کرائے جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی غیر محرم ڈاکٹر سے علاج کی صورت میں شریعت کا ایک اہم اصول ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی مجبورا جتنے بدن کا دیکھنا ضروری ہے معالج ڈاکٹر بس اسی قدر دیکھ سکتا ہے اور کوئی مسلمان خاتون اسی قدر اپنا بدن اسے دیکھا سکتی ہے مثلا اگر علاج کے لیے نفس دیکھنے اور عورت سے زبانی پوچھنے سے اگر کام چل سکتا ہے تو اس سے زیادہ دیکھنے یا ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اسی طرح اگر بازو یا پنڈلی میں زخم ہے تو جتنی جگہ مجبوری کی وجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے بس اس قدر ڈاکٹر وہ دیکھ سکتا ہے اور اگر علاج کی مجبوری کے لیے آنکھ یا دانت دیکھنا ہے تو صورت میں پورا چہرہ وہ کھولنا درست نہیں ہے جس قدر دیکھنے سے کام چل سکتا ہے بس اس قدر دیکھا جا سکتا ہے بلکہ صوفیہ نے بعض بزرگوں نے انہوں نے تو احتیاطاً یہاں تک لکھا ہے اور بڑی پیاری ایک صورت لکھی ہے کہ اگر کہیں بدن کا کوئی خاص حصہ دکھانا ہے جہاں پہ کوئی زخم ہے کوئی پھوڑا ہے تو اس میں عورت کو چاہیے کہ اگر کسی غیر محرم ڈاکٹر کے پاس وہ جا رہی ہے تو اسے چاہیے کہ پرانے کپڑے پہن لیں اور کپڑے پہننے کے بعد زخم کے اوپر کا جو حصہ ہے زخم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ کارٹ دیا جائے تاکہ ڈاکٹر کو دکھانے کی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس جس قدر زخم والی جگہ ہے تو اسی جگہ کو کپڑا اس کے اوپر کا کپڑا کارٹ دیا جائے اور نیچے جو زخم ہے وہ ڈاکٹر دیکھ لے گا تو یہ یعنی عورت کے علاج کے سلسلے میں یہ تفصیل تھی لیکن یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ کوئی عورت کسی نامحرم ڈاکٹر سے کوئی عام جو بیماری ہے اس کا علاج کرواری ہے مرڈ ڈاکٹر سے علاج کی صورت میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرڈ مرڈ کا مرڈ سے بھی پردہ ہے اور اسی طرح ران اور یعنی ناف سے نیچے اگر اس جگہ پہ کسی جگہ زخم ہے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے کسی مجبوری میں یا انجیکشن لگوانا پڑے تو صرف ڈاکٹر بقدر ضرورت دیکھ سکتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے دیکھنا نا جائز اور حرام اب رہ گئی بات کسی خاتون کی ولادت کے موقع پر جو علاج معالجہ ہے اس کے لیے تو اس میں یعنی بچے کے پیدا ہونے کے وقت دائی اور نرس اس کا ہونا ضروری ہے کہ وہ صرف اسی سے وہ اپنا علاج کروا سکتی ہے اور بقدر ضرورت اسے پیدائش کی جگہ کا دیکھنا جائز ہے اس سے زیادہ دیکھنا اس عورت کے لیے بھی منع ہے جس طرح مرد وہ دوسرے مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتا اسی طرح کوئی خاتون کسی دوسرے خاتون کے بدن کا یہ حصہ وہ بغیر ضرورت کے نہیں دیکھ سکتی اور ولادت کے وقت آس پاس جو ڈیگر کوئی خواتین ہیں نرس کے علاوہ لیڈی راکٹر کے علاوہ دائی کے علاوہ اگر اس خاتون کی ماں ہے یا بہن ہے یا کوئی اور سات عورت ہے تو ان کے لیے اس کی طرف یعنی اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس کو دیکھنا شرن درست نہیں کیونکہ ان کا دیکھنا یہ بغیر ضرورت کے ہوگا اب یہ تو مسئلہ اس خاتون کا ہے کہ جو کسی دائی سے کسی مسلمان لیڈی ڈاکٹر سے یا کسی نرس سے ولادت کے موقع پہ جو علاج کروائے جاتے وہ علاج کروا رہی ہے اب اگر کوئی خاتون کسی کافر عورت سے کسی کافر لیڈی ڈاکٹر سے اس سے علاج کروا رہی ہے تو جس طرح مردوں سے مسلمان خاتون کے لئے پردہ ہے اسی طرح کافر عورت سے بھی پردہ ہے البتہ کافر عورت کا پردہ وہ اس طرح ہے جسے محرم مرد جو ہیں ان سے پردہ ہوتے یعنی چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں ٹخنوں سے نیچے پاؤں یہ جس طرح محرم مرد وہ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح جو غیر مسلم کافر لیڈی ڈاکٹر ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ غیر مسلم خاتون ڈاکٹر کے سامنے بالوں کا کھولنا یہ ڈاکٹر ہیں یا اس کے علاوہ ہوں تو ان سب کے مطالق یہ حکم ہے بچے کی پیدائش کے موقع پر اگر کافر دائی یا نرس وغیرہ پہلے تو اسے بلانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ان کے سامنے سطر کھولنا حرام ہوگا لیکن اگر کہیں کوئی مسلمان دائی یا نرس وغیرہ نہ ہو تو پھر مجبوری کی وجہ سے بچے کی پیدائش کے موقع پر غیر مسلم دائی یا نرس وغیرہ کو بلا سکتے ہیں اسی طرح یہ تو علاج معالجے کے دوران پردے کا مسئلہ تھا سفر حج میں بھی پردے کا احتمام کرنا چاہیے احرام کی حالت میں بھی شریعت اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں کہ سفر حج میں ہمارے قریب سے جب حاجی لوگ گزرتے تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ سلم کے ساتھ احرام باندے ہوئے تھے تو چونکہ احرام کی حالت میں عورت کے لئے موں پہ کپڑا لگانا وہ منع ہے تو فرماتی ہمارے چہرے وہ سامنے لٹکا دیتے اور جب حاجی لوگ آگے پڑ جاتے تو ہم لوگ چہرہ کھول لیتی تھی ابو دعوت شریف کی روایت ہے جو پہلے بھی ہم پڑ چکے تو حج کے موقع پر بھی پردے کا حکم ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پردے کا کپڑا وہ چہرے کے ساتھ نہ لگ اس طرح سے خواتین پردے کا احتمام کریں کہ کپڑا چہرے پر نہ لگ اور جس طرح مردوں سے ایک خاتون کے لئے پردہ لازم ہے اسی طرح جو خواجہ سراہ ہیں ہجڑے ان سے پردہ کرنا وہ بھی لازم ہے کیونکہ یہ جو خواجہ سراہ ہیں تو ان کی مختلف قسمیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں آتا ہے کہ یہ خواجہ سراہ گھروں کے اندر بے دڑک وہ آ جایا کرتے تھے تو آپ نے خواجہ سراہ کو دیکھا جو ایک شخص سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ قبیلے والے میں لے لینا تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پھر اس نے اس خاتون کی خاص صفات بیان کی کہ وہ یوں ہے اس طرح چلتی ہے اس طرح آتی ہے اس طرح جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا آج کے بعد جو خواجہ سراہ ہیں ان کو گھروں کے اندر نہ چھوڑیں اور خواتین کے لیے ان سے بھی پردہ لازمی ہے اس کی دیگر وجوہات تو ہیں ایک تو یہ کہ ان میں سے بعض مرد ہوتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح خواتین کے ہاں آتے جاتے ہیں اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتے تو یہ مردوں کی باتیں خواتین تک خواتین کی باتیں مردوں تک پہنچاتے ہیں تو اس لیے بھی ان سے پردہ اور ان سے گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے اور نہ ہی ان لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر آنے کی اجازت دینی چاہیے